ہیلو گائز ویلکم ٹو پاکستان ڈیال ریکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیا ہوں گے مذہب میں ہوں گے خوش ہوں گے عباد ہوں گے منا نام بودہ سیر محمد بشتر دوہزار تیس میں بھارت کیسا ہوگا سیون فیکٹس ڈیٹ ایکسپلین انڈیاز کریزی گروت آج انڈیا کی جو کمال کی ترقی انڈیا کر رہا ہے اس کے سیون ہم ایسے مطلب فیکٹس دیکھیں گے جس سے ہمیں پتہ لگے گا دوستو ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا پرجاپتی نیوز میں دوستو سال دوہزار تیس ٹاٹا بائے بائے کہہ چکا ہے اور دوہزار چوبے اس بھارت کے لیے ایک نئی امید لے کر کھڑا ہو گیا ہے جہاں ایک طرف تو آیودھیا رام مندر کا ادھاٹن ہو رہا ہے تو وہیں دوسری طرف ہمارا بھارت تیزی سے گرو کرتا جا رہا ہے ایسے میں بھارتیہ ہونے کے ناتے ہم سبی کو گروہ ہونا چاہیے کیونکہ اب ہمارا دیش کوئی ایسا ویسا دیش نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں اپنے ستہ جمانے والا وہ دیش ہے جو آنے والے سمیں میں امریکہ اور چین کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا اور دوستو ہم کوئی یہ ہوا 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 ہی باتیں نہیں کر رہے بلکہ آج ہم آپ کے سامنے کچھ ایسے فیکٹس لکھ رہے ہیں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کیسے بھارت تیزی سے گروہ کر رہا ہے اور کس طرح یہ دنیا کو پیچھے چھوڑے گا بس میرے یعنی اپنے دوست ویشال پرجاپتی کے ساتھ ویڈیو کو بلکل انت تک بنے رہے ہیں لیکن ہاں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھرا ہوگا اس پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور سائیڈ میں پیل آئیکن بھی دکھرا ہوگا اس پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو ویڈیو ملے سب سے پہلے دوستو بھارت میں ہونے والی گروت میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں انفرسٹریکچر کی کیونکہ 1991 میں جب پولیسی چینج کی گئی تھی اس کے بعد بھارت کی انڈسٹریز میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹ ویدیشی نویش بڑھ گیا جس کے وجہ سے بھارت انڈسٹریل سیکٹر اور انفرسٹریکچر کے ماملے میں کافی آگے پہنچ گیا بھارت کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈل بھی انفرسٹریکچر کو گرو کرنے کا خاص طریقہ تھا جس کے ذریعے گورنمنٹ کا ورکلوڈ کم ہو گیا اور لوگوں کی کوالٹی آف لائف بھی امپروو ہوئی جہاں بھارت کی گورنمنٹ نے منسٹری آف روڈ اینڈ ٹرانسپورٹیشن کو 2.7 لاکھ کروڑ روپے کر دیئے ہیں جس میں آنے والے سالوں میں یہی صاف ہوتا ہے کہ بھارت میں انفرسٹریکچر کے ماملے میں کافی کام ہونے والا ہے ابھی تو آج بھارت میں ایسی ایسی سڑکیں بن گئی جنہیں دیکھ کر لگتا ہے نہیں کہ آپ بھارت میں ہیں اور ریلوے میں بھی کافی زیادہ ایمپروومنٹ ہو رہا ہے ریلگارڈیوں میں ٹرائول کرنے کی کوالٹی بڑھائی جا رہی ہے ریلوے سٹیشن بہتر ہو رہے ہیں ایویشن سیکٹر میں بھی بھارت تابڑ توڑ پرفارمنس دکھا رہا ہے جہاں ہر سال تقریباً 10 نئے ائرپورٹ بنائے جا رہے ہیں دوستوں انفرارسٹرکچر کے بہتر ہونے سے کیول لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اوور آل بزنس کی سپلائی چین بہتر ہوتی ہے جانے والے پانچ سے دس سالوں میں اور بھی بہتر ہو جائی اب باریات یہ ڈیجیٹالائزیشن کی کیونکہ آج کے ٹائم پر ڈیٹا ریٹس کے حساب سے دیکھیں تو بھارت دنیا کی پانچویں سب سے سستی کنٹری ہے جس کے وجہ سے بھارت میں تقریباً 760 ملین کے قریب لوگ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں امریکہ میں جتنے لوگ رہتے ہیں اس سے دگنی سنکھیا میں ہمارے یہاں لوگ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں اور بھارت کی ڈیجیٹال لٹری سے بھی بڑھتی جا رہی ہے لوگ کسی بھی ٹاپک پر اپنا اپینین بڑھ سکتے ہیں اب لوگ کیول چائے کی ٹپری پر بیٹھ کر چرچا نہیں کرتے بلکہ ٹویٹر پر ٹویٹ کر کے اپنی باتیں کہتے ہیں انٹرنیٹ سستہ ہونے کی وجہ سے ہمارے دیش میں آن لائن ایجوکیشن بھی بڑھ رہی ہے جس وجہ سے وہ لوگ بھی شکشہ پرابت کر سکتے ہیں جن کے لئے سکول کالج میں جا کر پڑھائی کرنا مشکل تھا اب باریات یہ اکانومک گروہت کی کیونکہ سنکر آپ کو حیرانی ضرور ہوگی لیکن کئی سالوں پہلے بھارت ورلڈ کب جی ڈی پی میں ایک تیائی حصے داری رکھتا تھا اور تب بھارت کو سونے کی چڑیہ کھا جاتا تھا لیکن پھر ہمارے اوپر کئی سارے اٹیک ہوئے دیش کو لوٹا گیا جس کے وجہ سے ہمارے دیش کی جی ڈی پی گرتی چلی گئی حالانکہ آج سے بیس سال پہلے ہم دنیا کی ٹاپ ٹین لارچسٹ ایکنومی میں بھی نہیں آتے تھے لیکن دوہزار تیس میں ہم آلرڈی پانچوہ ستان پر پہنچ چکے ہیں اور کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ آنے والے دس سالوں میں ہم جرمنی اور جاپان کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی تیسری سب سے پڑی ایکنومی بننے والے اور یہ ریپورٹس بتاتی ہے کہ آنے والے 25 سے 30 سالوں میں ہم امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے بس کہ ایوال چین ہی ہم سے آگے ہوگا کیونکہ جہاں اس وقت پوری دنیا کی ایکنومی ڈگمگا رہی ہے بھائی ہمارے دیش کی ایکنومی ہر سال 6 سے 7% تک گروہ کر رہی ہے دوسرے یہ پوائنٹ بھارت کے بھوشے سے جڑا ہوا ہے کیونکہ آج بھارت اینرڈی رینیابل انسٹالڈ کے معاملے میں چوتھے نمبر پر آتا ہے اور 2014 سے اب تک ہم نے 128 پرتیشت کا انکریز کیا ہے پچھلے 9 سالوں میں بھارت کی سولر اینرڈی کی کیپسٹی کئی گناہ بڑھ گئی ہے جس کے وجہ سے ہم سولر پاور میں ہر سال 66 گیگا وارٹ اینرڈی پریڈیوز کر رہے ہیں اس کے علاوہ وینڈ اور ہائیڈرو پاور میں ہم نے کافی ترقی کی ہے اور جس حساب سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں یہ بات تو پکی ہے کہ بھارت رینیوےبل انسٹالڈ کے معاملے میں کافی بہتر کام کرے گا اور لوگوں کو اس سے جڑی کوئی سمسیہ نہیں ہوگی اب آتے ہیں quality of life پر یوں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھارت میں بہت غریبی ہے لوگ پریشان رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن اگر ہم اپنے پرانے ڈیٹا اور آج کے ڈیٹا کو اٹھا کر دیکھیں تو یہ صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی quality of life improve ہوئی ہے یا تھا کہ بھارت کی per capita income بھی improve ہوئی ہے حالانکہ ابھی بھی ہم پوری دنیا کے وکسے دیشوں سے بہت پیچھے ہیں لیکن ایک طرح سے دیکھا جائے تو ان دیشوں کی آبادی بھی بھارت سے بہت کم ہے ہمارے آبادی بہت زیادہ ہے تو لوگ ابھی بھی گاؤں دیہاتوں میں رہتے ہیں جس کے وجہ سے اس لیول پر لوگوں کی quality of life improve نہیں ہوئی ہے لیکن ایک developing country کے طور پر دیکھا جائے تو ہماری growth تیزی سے ہو رہی ہے بجلی پانی کی سمجھ سے کم ہو رہی ہے government الگ الگ scheme کے ذریعے لوگوں کی basic ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کر رہی ہے جہاں سوچ بھارت ابھیان کا بھی ہمارے دیش کی quality of living کو improve کرنے میں بہت بڑا رول ہے دوستوں اب باری آتی ہے investment کی کیونکہ چین ہمیشہ سے یہ foreign investment کے بلگوٹے پر آگے بڑھا ہے اور اب ہمارا بھارت بھی اس کے نقشہ قدموں پر چل رہا ہے تب ہی تو پچھلے financial year میں بھارت کی economic growth چین سے زیادہ ہوئی ہے apple, fedex, tesla جیسی بڑی بڑی کمپنیاں بھارت میں آ چکی ہیں اور اس کے علاوہ کئی بڑی بڑی کمپنیاں چین سے relocate کر کے بھارت میں اپنا production hub کھولنے کی تیاری کر رہی ہے جس کی وجہ سے نہ کیول بھارت میں foreign investment بڑھے گا بلکہ ہمارے یہاں روزگار کے احسر بھی بڑھیں گے جو direct طور پر دیش کو آگے لے جائیں گے اب اگر انتوں میں بات کی جائے تو آتا ہے geopolitics جس میں ہمارا بھارت کیسے تابڑ توڑ performance دے رہا ہے تو تو آپ دیکھ رہے ہیں جہاں ایک طرف ہمارا بھارت BRICS اور SCO جیسے influential پوروی گروپ میں بھی آتا ہے تو ہی دوسری طرف QUAD اور 110U2 جیسے گروپ کا بھی اتنا ہی خاص حصہ بنا ہوا ہے جہاں آج بھارت اپنی foreign policy اپنے حساب سے decide کرتا ہے کسی دوسرے دیش کے influence میں نہیں آتا بھارت کی عزت پوری دنیا میں کی جاتی ہے دنیا بھر کے سبھی دیش بھارت کو ایک powerful دیش کی طرح دیکھتے ہیں بھارت میں بھارت میں بھارت کا پوری دنیا میں influence مطلب جیو پالٹکس میں دیکھ لو بھارت آج پوری دنیا کو لیڈ کر رہا ہے دنیا میں دیکھ لو آپ دیجیٹلیزیشن میں دیکھ لو آپ investment میں دیکھ لو ہر معاملے میں بھائی اس ٹام بھارت آگیا سب سے آگے بھی ہے اور سب سے تیزی سے جا رہا ہے اور سب سے بڑی بھارت میں کتنی investment ہو رہی ہے بھائی investment میں وہی کہہ رہا تھا کہ جس طرح کی انڈیا کی سپیڈ جا رہی ہے اور جس طریقے سے چینہ کو دن پہ دن problems آ رہی ہے اور وہ گر رہا ہے تو یہ مجھے یہ لگتا ہے دوزار ساٹھ ستر تک جو ہے نا کراس کار لے گا ہاں اگر اسے اب پھر سے کنٹرول کر لیا تو پھر تھوڑا پھر ٹائم لگے گا لیکن دوزار ساٹھ ستر تک کراس کار لے گا تو یہ ایک سے یہ تھی جو بھارت کو بھارت کی آج مطلب دن راچ چوگنی طرح کیوں بھارت کار رہا ہے اور دوسری بات یہ کہ جس طریقے سے لوگ دیکھو کتنے کروڑ لوگ غربت سے میڈل کلاس میں آئے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے ایک سو چاریس کروڑ کے کنٹری میں جو ہے نا لوگ جس طرح نے قریب سے بندہ میڈل کلاس میں آئے اور جو میڈل کلاس میں آئے یہ بڑی بات ہوتی ہے بڑا 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 ہے لوگوں کا کیا کہنے کہیں آپ کی رائے اپنے کامنٹ سیکشن میں دیں آپ نے بہت زیادہ خیار رکھی کا دعا ہے